اسلام علیکم فرینز میں ہوں آپ کا انگلیش ٹیچر محمد بکاس اور آپ مجھے سندھ رہے ہیں علمریری یوٹیوب لرننگ چینل پر دوستو آج کی ویڈیو لیسن میں میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں انگلیش کے وہ فکرات جنہیں آپ یوز کر سکتے ہیں سردیوں میں انگلیش بول چال کرنے کے لیے دوستو سردیوں میں ہمیں مختلف طرح کی سیچویشنز کا سامنا کرنا پڑتا ہے کبھی ہمیں تھنڈ لگ رہی ہوتی ہے کبھی ہم نے دھند کے بارے میں بات کرنی ہوتی ہے کبھی ہم نے ہاتھ سیکنے کے بارے میں بات کرنی ہوتی ہے تو اس طرح کی بہت ساری ڈیفرن سیچویشنز ہیں جن کو ہم لازمی انگلیش میں ڈسکرائب کرنا چاہیں گے تو آج کی ویڈیو لیسن آپ نے لازمی دیکھنا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سردیوں میں بہت آسانی انگلیش میں بات چیت کر سکیں دوسروں ہمارے ساتھ لگتا ہے انگلیش ہی تیرینے کے لیے ہمارے چینل ایل میری کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کرتے ہیں سو فرینز لیٹس گیٹ سٹارڈیٹ سب سے پہلے دوسروں ہمارے پاس سنٹینس ہے آج بہت سردی ہے اس ورڈ کو عام دور پر پتے کیسے بولا جاتا ہے کولڈ اس ورڈ کو عام دور پر پتے کیسے بولا جاتا ہے کولڈ 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 مارے پاس سنٹینس ہے میں دھوپ سیک رہا ہوں سردیوں میں اس چیز کی بہت ہی کمی محسوس کی جاتی ہے I am basking میں دھوپ سیک رہا ہوں I am basking میرا بسرا گرم کر دے make my bed warm make my bed warm make my bed warm سردی دن بہ دن زیادہ ہو رہی ہے the cold is getting worse کیا worse day by day the cold is getting worse day by day the cold is getting worse day by day کہیں سردینہ لگ جائے you might get cold تم باہر جا رہے ہو کہیں سردینہ لگ جائے you might get cold بہت دھن ہے باہر it's too foggy outside دھن کو انگلیش میں fog یا mist کہتے ہیں frost کا word بھی استعمال کیا جاتا ہے it's too foggy outside it's too foggy outside سردی کی راتیں بہت سرد ہوتی ہیں winter nights can be very chilly winter nights can be very chilly chilly بہت سرد برف برس رہی ہے snow is falling snow is falling snow is falling آگے مارے پاس سنٹینس ہے مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے i am feeling cold i am feeling cold i am feeling cold موں سے دھوا نکل رہا ہے i can see my breathe in the ear i can see my breathe in the ear سردی شروع ہو چکی ہے winter has set in یا آپ simply یہ بھی کہہ سکتے ہیں the winter has started the winter has started the winter has begun سردی شروع ہو چکی ہے دستانے پہن لو wear your gloves wear your gloves دستانے کو انگلیش میں gloves کہتے ہیں دن سب کچھ ڈھام لیتی گیا frost covers everything frost covers everything باہر بہت سردی گیا it's very cold outside it's very cold outside باہر نکلنے سے پہلے خود کو اچھے سے ڈھام لوں cover yourself well before you go out cover yourself before you go out اپنی jacket کا zip بند کر لو zip up your jacket zip up your jacket zip up your jacket ہاتھ برف جیسے تھنڈے ہو رہے ہیں my hands are turning icy cold my hands are turning icy cold heater میرے قریب رکھ دے keep the heater close to me keep the heater close to me heater کو آپ heater ہی کہتے ہیں جو آپ کو گرمائش دیتا ہے keep the heater close to me کیا آپ کو تھنڈ لگ رہی ہے are you feeling cold are you feeling cold are you feeling cold مجھے sweater چاہیے I need a sweater I need a sweater موسم کیسے ہے how is the weather how is the weather اس کی ناکھ بہہ رہی ہے he has a runny nose he has a runny nose he has a runny nose دھن کی وجہ سے کچھ نہیں دکھ رہا nothing is visible due to fog nothing is visible due to fog دھن کو انگلیش میں fog کہتے ہیں اور visible کمانا نظر آنا invisible جو چیز آپ کو نظر نہیں آتی اور visible کمانا جو چیز آپ کو نظر آتی ہے nothing is visible due to fog میں کھاپ رہا ہوں I am shivering سردی کی وجہ سے میں کھاپ رہا ہوں I am shivering due to cold I am shivering due to cold میری انگلیاں سن ہو رہی ہیں my fingers are going numb بی کو یہاں پر silent رکھیں my fingers are getting numb my fingers are going numb sweater پہن لو put on your sweater put on your sweater put on کمانا پہن لینا put on your sweater میری ایڈیاں پھٹ رہی ہیں my heels are cracking my heels are cracking cracking کمانا پھٹنا my heels are cracking تمہارے ہونڈ خوش کر رہے ہیں your lips are chapped your lips are chapped chapped کمانا خوش ہو جانا your lips are chapped lip balm لگاؤ apply lip balm یہاں پر ہم نے l کو silent رکھنا ہے apply lip balm apply اپنے جلد کو تھوڑا اتر کرو moisturize your skin moisturize your skin moisturize your skin مجھے اکثر سردی ہو جاتی ہے i catch cold very often یہاں پر اس ورڈ کو آپ often یا often دونوں طرح سے pronounce کر سکتے ہیں i catch cold very often مجھے اکثر سردی ہو جاتی ہے سردی ہونے سے مجھے بہت چھینک آتی ہے i sneeze a lot when i catch cold i sneeze a lot چھینکنے کو انگلیش میں sneeze کہتے ہیں i sneeze a lot when i catch cold میرا گلہ خراب ہے i have a sore throat گلے میں درد ہونا sore کمانا درد i have a sore throat i have a sore throat مجھے بہت زیادہ کانسی ہے i have a bad cough i have a bad cough فاکی آواز آئے گی i have a bad cough جلدی سے رزائی اور لو get into the quilt quickly رزائی کو انگلیش میں quilt کہتے ہیں get into the quilt quickly کمانا جلدی سے سردی کی وجہ سے مجھے بخار ہے i have a fever due to cold i have a fever due to cold بچے کو گرم رکھیں keep the kit warm keep the kit warm رزائی دو مجھے give me the quilt give me the quilt give me the quilt چلو آگ کے پاس بیٹھتے ہیں let's sit by the fireplace let's sit by the fireplace آگ جلا دیں light a fire light fire یہاں پر ہم ایک استعمال نہیں کریں گے کیونکہ یہ ایسی چیز ہے جسے ہم count نہیں کر سکتے تو سمپلی ہم بولیں گے please light the fire please light the fire آگ بجھا دیں بجھانے کو انگلیش میں extinguish کہتے ہیں extinguish 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 the fire آگ تیز کر دیں speed up the fire speed up the fire کن پوش ضرور پہنو you must wear the earmuffs سردیوں میں عام دور پر کچھ لوگ یہاں پر کانوں میں کچھ پہنتے ہیں اپنے کانوں کو سردی سے بچانے کے لئے تو اسے انگلیش میں airmuffs کہتے ہیں اور اردو میں کن پوش کہتے ہیں you must wear the airmuffs all right friends اسی کے ساتھ یہ آج کمارا یہ لیسن یہ بے مکمل ہوا دوستو آپ سے ملاقات ہوتی ہے next کسی اور لیکچر کے ساتھ till then اللہ حافظ